السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بجو think positive positive کا مطلب ہوتا ہے مصبت سوچنا آپ کے پاس یہ انرجی ہے ایک خزانہ ہے your thoughts are energy use it قوت ہے اس کو استعمال کرو positive thoughts مصبت سوچو گے positive action مصبت عمل کرو گے positive results اور اس کے مصبت نتائج ہوں گے تو پیارے بچو آج سے اپنے سوچنے کا انداز بدلو positive thinker sees the invisible ایک مصبت سوچ سوچنے والا وہ چیزیں دیکھتا ہے جو پوشیدہ ہیں feels the tangible وہ محسوس کرتا ہے جو غیب ہے and achieves the impossible وہ حاصل کرتا ہے جو ناممکنات میں سے ہیں اس کو کہتے ہیں وین آج جو دیکھو گے کل وہ جو آپ کے ذہن دیکھ سکتا ہے اس کے لئے عمل کرنا شروع کر دو انشاءاللہ کل وہ آپ حاصل کر لوگے ایک خزانہ ہے ایک قوت ہے آپ کے پاس start where you are جہاں پہ کھڑے ہو وہی سے ابھی استعمال شروع ہو جاؤ use what you have جو کچھ بھی ہے اس کو استعمال کرنا سیکھو do what you can اور وہ کرو جو تم کر سکتے ہو تو آج ہم کریں گے a and n کا use a and n are called indefinite articles a comes with the consonants other than vowels پانچ vowels ہیں ہمارے پاس and is used with the words beginning with the vowels یہ example لیتے ہیں there is dash blanket on the bed blanket کمبل کو کہتے ہیں blacks یا اور bed آپ کو بتایا ڈستر کو کہتے ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ یہ a آئے گا یا n شاباش یہاں پہ a آئے گا because black blanket is a consonants word start ہو رہا ہے next example is there is dash orange flower on the desk اب آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور سوچیں کہ orange کون سے is a vowel o تو o جو ہے اس سے پہلے an آئے گا there is an orange flower on the desk یہ ایک orange flower desk پہ ہے یہ کیا ہے the player plays amazing dash amazing shot آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں amazing shot کا مطلب تا کمال کا حیران کون کا shot اس نے ہمارا آپ پریکٹ تو دیکھتے ہو تو یہاں پہ آئے گا amazing a is vowel the player plays an amazing shot next example ہے there is dash brown brick in the garden باہ میں ایک brown رنگ کی int پڑی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ brick جو ہے وہ consonant سے شروع ہو رہی ہے b is a consonant تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے consonant ہیں ان سے پہلے a آتا ہے تو there is a brown brick in the garden next sentence is dash crow is sitting on dash tree آپ دیکھیں کہ crow اور c جو ہے وہ بھی consonant ہے اور t جو ہے وہ بھی consonant ہے تو یہاں پہ آئے گا a crow is sitting on a tree تو ایک اکیلا crow جو ہے کوا وہ ایک درخت کے بیٹھا ہے i have dash toy drum اب i have میرے پاس ایک toy drum ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اب toy jو ہے وہ t is a consonant تو جتنے بھی consonants ہیں ان سے پہلے ایک چیز کے لیے a آئے گا i have a toy drum ٹھیک ہے اب next ہے the ring has dash big diamond diamond کہتے ہیں ہیرے کو big بڑا اور انگوٹھی میں ایک بڑا diamond جڑا ہوئے تو یہاں پہ آپ ویڈیو stop کریں اور اب ہم نے پڑھا تھا a آتا ہے consonant سے جو word شروع ہوتے ہیں the ring has a big diamond ٹھیک ہے اس میں آجائے گا a next sentence ہے the girl in the pink dress has dash ice cream اب دیکھیں کہ ice cream جو ہے وہ ice i جو ہے وہ vowels میں سے ہے تو vowels سے شروع ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ dash کو fill کریں گے and سے the girl in the pink dress has an ice cream next haroon has dash extra mask to play with haroon کے پاس extra mask ہے extra چیرے کو cover کرنے والا mask ہے so haroon has an extra mask to play with next is i have dash umbrella in my cupboard میرے اب umbrella u سے شروع ہو رہا ہے ہم یں پتا ہے u is vowel پانچ واؤل ہیں تو پانچ واؤل سے جو بھی لفظ شروع ہو گا اس سے پہلے an آئے گا تو i have an umbrella in my cupboard میں نے میرے پاس اپنی cupboard میں الماری میں ایک umbrella ہے ایک چھتری ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب سب بچوں آپ have been positive subscribe the channel and like it